نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا نبی اللہ دوستو میں ہوں غلاموین حیدر آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کنزل وظائف میں خوش آمدید کیا آپ انامی بونڈ جیتنے کے خواہش مند ہیں یا آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے دوستو لاکڈاؤن ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو بے روزگار بیٹھے ہیں جن کی بے روزگاری کی وجہ سے ان کے گھر کا چولا بھی نہیں چل پاتا تو ایسے افراد ضرور کہیں یوٹیوب پر سرچ کر رہے ہوں گے کہ غیب سے رزق حاصل کرنے کا وظیفہ تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں انشاءاللہ اس میں آپ کے متعلقہ آپ کو وظیفہ ضرور ملے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا کر نوٹفکشن ضرور ان کر لیں تو دوستو اگر آپ اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو غیبی رزق عطا فرمائے تو غیبی رزق کے حصول کے لیے آپ نے ایک عمل کرنا ہے یا آپ یوکے یو ایسے میں ہیں تو وہاں پہ یہ بانڈز وغیرہ کا سلسلہ لوگ کرتے ہیں لوٹریوں وغیرہ کھیلتے ہیں تو لوٹری کو علماء اکرام جائز نہیں قرار دیتے لہٰذا آپ اس سے پرہیز کریں اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے حلال اور حرام میں تمیز کرنا یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے حلال اور حرام کی تمیز ہر مسلمان کو ہونی چاہیے تو لہٰذا جو انعامی لوٹری ہے اس کو تو جائز نہیں قرار دے دیا لیکن جو بانڈ ہے اس کو علماء اکرام جائز قرار دیتے ہیں اگر آپ انعامی بانڈ جیتنے کے خوش مند ہیں یا غیب سے رزق کی تلاش کے لیے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ عمل کر سکتے ہیں آپ کو اس کی اجازت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے دو اسماں ہیں آپ ان دو اسماں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا غیب سے ایسی مدد فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے اگر انعامی بانڈ یکم تاریخ کو یا پندرہ تاریخ کو جس بھی تاریخ کو انعامی بانڈ کا ڈراہ ہونا ہے اس سے ایک دن پہلے اور جب انعامی بانڈ کا ڈراہ کا ٹائمنگ ہو اس سے ایک گھنٹہ پہلے یہ دو ٹائم میں آپ کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور دوستو اگر آپ غیب سے رزق چاہتے ہیں تو آپ کو کم از کم سات دن تک ضرور اس عمل کو کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے دو اسمہ پڑھنے کا طریقہ بھی سن لیجئے اللہ تعالیٰ کے دو اسم مبارک ایک ہے یا وہاب اور دوسرا ہے یا رزاق یہ دو اسمہ مبارک ہیں ان کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے یا وہاب اور یا رزاق یہ آپ نے پڑھنا ہے اور ساتھ میں یا وہاب یا رزاق اور یہ آپ نے کلمات پڑھنے ہیں دو اسمہ اور آگے قرآن کی آیت ان کو ایک ہزار ایک مرتبہ دوستو آپ نے پڑھنا ہے ایک ہزار ایک مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کا پورا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور آپ بالکل متوجہ اس طرح ہو کہ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے خود بات کر رہے ہیں اس طرح جس طرح نماز میں بندے کو چاہے کہ وہ آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے گویا کہ وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اسی طرح آپ وظیفہ اس طرح پڑھے گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے آگے سامنے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں آپ کی ایسی جستجو ہو تو دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے ضرور رزق عطا فرمائے گا ایک ہزار ایک مرتبہ اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھ کر یا وہاب یا رزاق ان اللہ علا کل شہین قدیر یہ آپ درمیان میں ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھیں گے اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا اور آپ اینامی بانڈ بھی جیت پائیں گے لیکن لوٹری بغیرہ کے لیے آپ اس عمل کو نہ ہی کیجئے تو بہتر ہے دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ